بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیما زیادہ ایکیچن میں فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کروں گی چاول بچ جاتے ہیں آپ لوگ ضائع کر لیتے ہیں تو اسے ضائع نہیں کیجئے اس طریقے سے کوئی چیز بنا لیجئے بہت زبردست بنے گی ریسپی کو بلکل بھی اس کی پیکر نہیں دیکھئے گا آج چاولوں کی ڈینرز تیار کریں گے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے بہلے ویورز یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک کپ بچا ہوا رات کا چاول ہے تو یہ تھوڑے سے نرم پڑ گئے تھے مطلب نرم ہو گئے تھے جب میں نے اسے پکایا ہے تو یہ استعمال نہیں ہوا تو ضائع ہو جائے گا سو جائے میں اس کا کچھ بنا لوں یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اور چاول کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور چاولوں کو یہاں پر اچھے سے میں میش کروں گی تاکہ سارے چاول بلکل سوفٹ ہو جائے چاہے تو آپ اسے بلینڈر جگ کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے تو کوشش کیجئے پانی کم ڈالیں یہاں پر دیکھیں اچھی طریقے سے ہم نے اس کو میش کرتے جانا ہے تو یہاں پر چاول ہمارے اچھے سے یہ دیکھیں میش ہو چکے ہیں تو ایک بڑے سائز کا آلو اسے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اسے بھی ہم نے چاولوں کے ساتھ اچھی طریقے سے میکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل دونوں چاول اور آلو یک جان ہو جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے اس کے اندر کسی قسم کی لمس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ بھر کر چاول کا آٹا اس سے ہمارے جو ڈونر سے وہ کسپی بنیں گے تین کھانے کے چمچ بیسن شامل کریں گے اس سے بائنڈنگ بہت اچھے ہوں گے اور پھر کچھ مسالے شامل کریں گے تاکہ یہ مزیدار سے لگیں ہمک شامل کریں گے حسبے ضرورت سابو زیرہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون دردرہ کٹا کالی مچ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون چکن پوڑو شامل کریں گے آدھی چمچ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لے لیا تھا اجوائن ہاتھوں سے کرش کر کے شامل کریں گے اور یہاں پہ پیاز میرے پاس چاپ کٹا ہوا ہے دو سے تین ٹی سپون دو بڑے لسن کے جویں اسے بلکل میں نے چاپ کر لیا ہے تین یہاں پہ ہریمچ اسے بھی چاپ کر لیا ہے دو سے تین ٹی سپون ہرا دنیا اور اس کے ڈبل ہم نے یہاں پہ پودینہ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ چمچ کو ہم ہٹا لیں گے کیونکہ ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اور ہاتھوں سے اس کی جو مکسیں بہت اچھی ہوتی ہیں تو یہاں دیکھیں پانی وغیرہ استعمال نہیں کریں گے آلو اور جو چاول کا پانی ہے اسی ہم اسے مکس کریں گے اگر پھر بھی تھوڑا بہت آپ کو لگے کہ پانی چاہیے تو آپ یہاں پہ ون ٹی بل سپون پانی شامل کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً دس منٹ کے لئے اسے ہم ریسٹ دیں گے تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اسے ریسٹ دیا ہے تاکہ جو ہم نے بیسن اور چاول کا آٹا ڈال لیتا وہ اس کے اندر پھول جائیں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس طریقے سے آپ نے جتنا سائز آپ کو چاہیے اس حصہ سے ایک آپ نے اس طریقے سے گول شیف میں یہ ٹکیا بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بنانا بہت آسان ہے آپ چاہے جیسے ٹکی وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر ایک ڈونٹ کا شیف دوں گی انگلی سے آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اس طریقے سے بنا کر پلیٹ کے اوپر آپ اسے رکھ دیجئے اور ایک ڈونٹ میں آپ کو بنانا دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ پریشانی نہیں ہو تو یہاں پہ میں نے سائز لیا ہے بہت زیادہ میں نے بڑا بھی نہیں لیا ہے پانی آپ ہاتھ میں لگا لیجئے گا ورنہ یہ چپ کے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹکی بنا لینا ہے اور پھر انگلی میں تھوڑا پانی لگا کے یہاں پر آپ نے ڈونٹ کا شیف دے دینا ہے اس طریقے سے چاہے تو آپ پلیٹ کے اوپر رکھ لیجئے یا پھر ہاتھ و ہاتھ آپ اسے بنا لیجئے یہاں پر میں نے آئل گرم کر لیا ہے آئل کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کریسپی بنانا ہے چاول اور آلو پہلے سے ہمارے پکے میں تو بس جو ہم نے بیسن اور اس کے اندر جو چاول کاٹا ڈالے بس ہم نے اس کو کریسپی بنانا ہے تو یہ دیکھیں میڈیم ٹو ہائی فلیم میں آپ اسے تین چار منٹ پکائیے دو منٹ بعد آپ اسے پلٹ دیجئے گا یہ دیکھیں جب نیچے سے تھوڑا سا یہ کلر آ جائے تو اس کے بعد پلٹ دیجئے پہلے یہ بہت سوفٹ ہوں گے بعد میں آہستہ آہستہ کریسپی ہوتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ خوبصورت سا کلر آنا شروع ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے اُلٹ پلٹ کر کے ہم چار سے پانچ منٹ لگائیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیمے سے فرائی کریں گے چینل میں نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک بھی کر لیجئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کو اضائع ہونے سم کس طریقے سے بچا رہے ہیں اور بہت ہی زبدس یہ بن کر تیار ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر کلر آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تو اس میں زیادہ کچھ خرچہ بھی نہیں ہے اور گھر کی جو چیزیں اسی سے آپ ایک نیا آئٹم بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدہ بہت ہی جلدی جلدی یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس میں آئل کے بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں جب کلر آ اس میں آ رہا ہے ایک سائٹ سے میں اس کو چینج کر رہی ہوں اور دونوں طرف سے ہم اسے فرائے کرتے جائیں گے تو بس آپ بھی اسی طریقے سے جیسے آپ نے پہلے بنائے اسی طریقے سے اچھے سے کلر آنے کے بعد اس کو نکال لیجئے گا تو یہاں سارے میں تیار کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کے سارے ڈونرز ہمارے ریڈی ہو چکے اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتے کہ بچے ہوئے چاول سے اتنے زبردست اور یونک ڈونرز ہم نے تیار کیا ہے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں اور یہ اتنی مزے کی لگی کہ آپ خود چاول زیادہ کر کے بچا کے رکھیں گے اس ڈونرز کو بنانے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو توڑ کر بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کیسے ہیں ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک کر دیجئے اور فینڈمی میمبر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر فرس ٹائم میرے چینل میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اس سے میری تمام ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ